السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کشمیری ہومکوک آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں کشمیری کہوہ کی رسپی جو کی صحت کے لیے بہت ہی مفید ہے اور ہماری امنیوٹی کو بھی بوسٹ کرتا ہے اس کووڈ کے ٹائم میں اس کو پینے سے ہم جلدی ہی سردی زکام سے چھڑکارہ پاس سکتے ہیں یہ کہوہ صرف ان چیزوں سے بنایا جاتا ہے جو ہر ایک کے کچن میں ایوالبل ہوتے ہیں کشمیر میں جس کسی کو بھی سردی زکام ہو جاتا ہے اس کو ایک کہوہ دیا جاتا ہے تو دو دن میں اس کا سردی زکام ٹھیک ہو جاتا ہے یہ بیٹلاس کے لیے بھی بہت ہی مفید ہے کشمیری کہوہ دنیا بر میں مشہور ہے اس کو ٹیوریسٹس بڑے شاک سے پیتے ہیں اور اس کا ٹیسٹ تو ایک دم لا جواب ہوتا ہے پرفیکٹ کشمیری کہوہ بنانے کی رسپی دیکھنے کے لیے آپ کو میرا پورا ویڈیو دیکھنا پڑے گا تو چلیے اس کو بنانا سٹار کرتے ہیں بٹ پہلے دیکھ لیتے ہیں اس کے انگریڈینٹس دو کپ کیوہ بنانے کیلئے ہمیں تین کپ پانی لینا ہوگا ٹو سٹکس آف لیکو رائس روٹس جس کو کشمیری میں شنگر کہتے ہیں سات سے آٹھ چھوٹی الائچی پانس سے چھے کالی مرچی کے دانی دو دالچینی کے ٹگڑے اور وان پینچ آف سیفرن سیفرن کے بہت سے میڈیسنل ویلیوز ہیں بٹ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ سکپ بھی کر سکتے ہو گارنیشن کے لیے ہم نے دو بادام لیے ہیں جو ہم نے چوب کر کے رکھے ہیں اور دو کاجو کی ٹکڑے یہ ڈرائی فروٹس ہم اس ٹائم ڈالتے ہیں جب مہمانوں کو کہوہ سو کرنا ہو ادروائز آپ سکپ بھی کر سکتے ہو اور ہم نے لیے چینی یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈال سکتے ہو آپ چینی کے بدلے ہنی یا جگری کا استعمال بھی کر سکتے ہو اب ہم ایک پین لیں گے جس میں ہم تین کپ پانی ڈالیں گے آپ کپ سے میجر کر کے بھی ڈال سکتے ہو گیس کی فلم ہمیں ہائی رکھنی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ڈالجینی شنگر کالی مرچی کے دانے چھوٹی الائی جی لیکن ان کو ہمیں توڑ کے ڈالنا ہے یہ سارے مسائلے صحت کے لیے بہت ہی مفید ہے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے وان پینچ آف سیفرن سیفرن سے بہت ہی اچھا سا پیارا سا کلر آتا ہے کہوے میں اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے شگر شگر آپ اپنی ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈال سکتے ہو آپ ہانی کا یوز بھی کر سکتے ہو اس میں اس کے بعد ہم اسے تب تک یہ اس پہ پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے جب تک نہ یہ پانی تین کپ سے دو کپ بن جائے اب ہم اسے تین منٹ تک لیڈ سے کور کر کے رکھیں گے ایسا کرنے سے چھوٹی الہی جی کا دال چینی کا اور سیفرن کا فلیور پانی میں ریلیز ہوگا اور ہمارا بہت ہی خوشبو در کیفہ بن کر تیار ہوگا تین منٹ ہو گئے ہیں اب ہم لیڈ کو اٹھائیں گے اور گیس کی فلیم کو لوگ کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھا پیارا سا کلر آ گیا ہے کیفے میں اور خوشبو بھی ماشاءاللہ بہت ہی اچھی آ رہی ہے کم لگی تو ہم نے اور ڈال دی یہ دیکھیں کتنا اچھا کیفہ لگ رہا ہے ایک دم پورفیکٹ کیفہ ویسا ہی جیسا ہی کشمیر میں بناتے ہیں ہم نے اس میں جو بھی انگریرینٹس ڈالے ہیں ان سے سردی زکوم جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے ہمارے گر میں جب بھی میری بچوں کو سردی زکوم ہو جاتا ہے میں ان کو یہی کیفہ بنا کے دیتی ہوں الحمدللہ ان کی طبیعت دو دن میں ٹھیک ہو جاتی ہے کشمیری شادیوں میں بھی یہ کیفہ گیس کو سو کیا جاتا ہے کشمیری کیفہ کشمیر کی ایک پہچان بھی ہے اور ٹریریشنل رسیپی بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا کیفہ تیار ہو گیا ہے یہ تین کپ سے دو کپ بن گیا یہ ریڈیوز ہو گیا ہے اب ہم گیس کی فلم کو بند کریں گے اور اسے سو کریں گے پہلے ہم گارنشن کے لیے کپ میں ڈرائی فروٹس ڈالیں گے یہ ہم اس ٹیم ڈال دے جب ہمیں کسی مہمان کو کہوہ سو کرنا ہو اس کے بعد ہم اس میں گرمہ گرم کہوہ ڈالیں گے ہم چھلنی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں آپ بھی اسے گرمی ضرور رہ کیجئے گا اور اپنی فیملی کے لیے کچھ حلدی بنائیے جس سے ان کی امیونٹی بھوست ہو جائے اور آپ سے ایک ہمبل ریکیسٹ ہے کہ اگر آپ میری چنل پر نئے ہیں تو میری چنل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو انشاءاللہ پھر سے ملتے ہیں ہماری نئے رسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ